میرے بزرگوں کو آج ہمیں نا اپنے مال کو صحیح مقام پر لگانے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے مال کو صحیح جگہ پر لگانے کی ضرورت ہے ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی پرسوں ایک آت دن پہلے کہ گلزار ہاؤس کے پاس بادابتہ شادی کی بارات میں آنے والا نوٹوں کی بارش کر رہا ہے کیا یہ وہ مال نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا کہ میں نے مال دیا تھا کیا 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 اس مال کے متعلق اللہ کی طرف سے سوال نہیں ہوگا اور اگر واقعہ حلال طریقے سے پاکیزہ طریقے سے جیسے محنت کش لوگ کماتے ہیں اگر اس انداز کا مال کمایا ہوا ہوتا تو ایک روپیہ بھی اگر چلا جاتا تو افسوس ہوتا یہاں پاسوں کی نوٹیں بارش کی طرح ہوا میں اڑائی گئی کیا بتلانا چاہا ہے اللہ نے مال دیا ہے رکھو اپنے پاس اس کی رضا والے کام میں لگاؤ اس کو راضی کرنے والے کاموں میں لگاؤ یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ کو اللہ نے مال دیا اڑا رہے ہو آپ یاد رکھنا یہ مال ان لوگوں کے لیے وبال بنے گا یہ مال ان لوگوں کے لیے وبال بنے گا جو اللہ کے دیئے ہوئے اس مال کی قدر نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ناقدروں سے نعمت چھین لیتے ہیں ضابطہ ہے خدا کا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ شکر کروگے بے شمار دوں گا شکر نہیں کروگے ناشکری کروگے یہ نوٹوں کا اڑانا کیا ہے ناشکری ہے یہ مال کا زیہ کیا ہے ناشکری ہے اس نعمت کی ناقدری ہے اس نعمت کی اللہ انہیں بھی صحیح سمجھتا فرمائے کم از کم یہ پیسے جو تم نے اڑائے اتنے ہی پیسے شادی ہی کے موقع پر کسی ضرورت مند کو دے کر کے آپ اس کا بھلا کر سکتے تھے یہ ہوا میں اڑ کر کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بتاؤ کسی کا فائدہ ہوا کسی کا کوئی فائدہ تو میرے بزرگوں کو مال دیا ہے اللہ نے اس مال کو رکھنا سیکھو مال کمانا کمال نہیں ہے مال کو رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کی قدر کرنا یہ سب سے بڑا کمال ہے کسی کا فائدہ